اسلام علیکم everyone welcome back to my youtube channel i hope آپ سب خیریت سے ہوں گے today we are going to discuss about discourse analysis discourse کیا ہے discourse analysis کیا ہے and what is cda means what is critical discourse analysis functions of discourse modes of discourse and different kinds of discourse کیا ہیں آج کی ویڈیو میں ہم اس کو cover کریں گے آج کا ویڈیو لیکچر بھی آپ لوگوں کے لیے کافی زیادہ helpful ہونے والا ہے i request you all کہ آپ پوری ویڈیو کو watch کیا کریں تاکہ آپ لوگوں کا concept اچھے سے clear ہو جائے سٹوڈنٹ سب سے پہلے ہمیں سمجھنا ہے کہ discourse ہے کیا ٹھیک ہے تب ہی ہم اس کو further discuss کر سکتے ہیں discourse means communication conversation between two or more people ٹھیک ہے دو یا دو سے زیادہ لوگوں کے بیچ میں جو بات چیت ہوتی ہے جو conversation ہوتی ہے جو communication ہوتی ہے اس کو ہم discourse کہتے ہیں جیسے ابھی میں آپ کو پڑھا رہی ہوں یہاں بھی مرحبا two type of discourse آئے گا ایک تو written form میں اور ایک spoken form میں میں آپ سے بات چیت کر رہی ہوں آپ کو سمجھا رہی ہوں آپ کو پڑھا رہی ہوں تو یہ کیا ہے میرا بولنا is a discourse word discourse کہاں سے originate ہوا ہے it is originated from latin word discourses جس کا مطلب ہے speech ٹھیک ہے یہ لاتینی زبان کی لفظ discourses سے drive ہوا ہے جس کا مطلب ہے بات چیت conversation communication بول چال کوئی بھی speech چاہے written form میں ہو یا پھر spoken form میں ہو تو اس کو ہم discourse کہتے ہیں simply discourse ایک ایسا method ہے ایک ایسا طریقہ ہے جو لوگ ایک دوسرے سے communicate کرتے ہیں کسی بھی topic پر ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہیں اس topic میں آپ کی کوئی speeches آ جاتی ہیں articles آ جاتے ہیں یا کوئی بھی ایسی form جس کی through ideas کو express کیا جا رہا ہو اس کو ہم discourse کہتے ہیں discourse کی definitions کو discuss کرتے ہیں discourse means language of any text کسی بھی text کی language کو کہتے ہیں discourse یعنی وہ text جو ہے جو لکھا ہوا ہے وہ کیا meaning convey کر رہے ہیں writer کیا لکھنا چاہ رہے ہیں وہ اپنے پڑھنے والے کو اپنے ریڈر کو کیا message convey کرنا چاہ رہے ہیں تو اس text کی جو language ہوگی اس کا ہم discourse کہیں گے discourse is a long connected speech within a specific agenda in the mind of speaker discourse ایک long connected speech کو بھی کہتے ہیں جس کے اندر بولنے والے کے mind میں ایک specific topic کے بارے میں information ہوتی ہے long connected speech کا کیا مطلب ہے یہاں پہ آپ کو سمجھنا ہے long connected speech means not just random thoughts or short sentences but it has structure and flaw like a conversation ٹھیک ہے long connected speech کے اندر کوئی random thoughts نہیں آتے یا پھر کوئی چھوٹے چھوٹے sentences نہیں آتے بلکہ اس کے اندر ایک structure ہوتا ہے ایک conversation جیسا flaw ہوتا ہے اور specific agenda کا مطلب ہوتا ہے کہ جو person بات کر رہے ہیں یا جو بھی writer لکھ رہے ہیں وہ لکھنے والا یا بولنے والا جو لکھنا چاہ رہے ہیں یا بولنا چاہ رہے ہیں اس کے طرح وہ کوئی specific message convey کرنا چاہ رہے ہیں کیونکہ کوئی writer اگر لکھ رہے ہیں تو اس کا behind motive کیا ہے specific اس کا کیا مقصد ہے کہ وہ text لکھ رہے ہیں discourse is use of words to exchange thoughts and ideas ideas کو thoughts کو express کرنے کے لیے discourse کو use کیا جاتا ہے ideas کی thought کی جو transaction ہوتی ہے اس کو discourse کہتے ہیں students discourse written بھی ہو سکتا ہے اور یہ جو ہے وہ oral بھی ہو سکتا ہے for example commentaries speeches interviews وغیرہ اور written اس طرح سے جیسے کوئی novel کی فارم میں ڈراما کی فارم میں یا کوئی article کی فارم میں جو ہمارے پاس written ہوتا ہے اس کو ہم discourse written form کہتے ہیں پاول جی کہتے ہیں کہ discourse کی اندر just information نہیں ہوتی ضروری نہیں ہے کہ discourse میں کوئی خاص information ہو بلکہ discourse reader اور writer کو speaker اور hearer کو آپس میں انگیج رکھتا ہے یعنی کوئی بھی normal جو ہم گفتگو کر رہے ہوتے ہیں جو discussion ہم کر رہے ہوتے ہیں ضروری نہیں کوئی writer اگر اس کو convey کر رہے تو وہی discourse ہوگا یا کوئی بہت ہی بڑا عالم جو ہے وہ کوئی بات کر رہے تو وہ لکھ رہے تو وہی discourse ہوگا بلکہ جو ہماری normal بات چیت ہوتی ہے جو دو فریق ہوتے ہیں یعنی listener اور speaker کے بیچ میں اور reader اور writer کے بیچ میں جو connection ہوتا ہے جو کسی action میں ان کو انگیج رکھتا ہے اس کو بھی discourse کہتے ہیں جیسے ابھی میں آپ کو پڑھا رہی ہوں یا آپ کو written form میں سمجھا رہی ہوں تو یہ کیا ہے it is a discourse ایسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ discourse کی دو گھٹ اگریز ہوتی ہیں first one is written discourse and second one is spoken discourse written discourse کے اندر visual form ہوتی ہے جیسے books وغیرہ یا پھر جو visual form میں ہم جس کو دیکھ سکتے ہیں جس کو پڑھ سکتے ہیں spoken discourse کے اندر کوئی visual form نہیں ہوتی جیسے books وغیرہ اس میں شیئر کی جاتی ہیں thoughts کو جو ہے وہ ایکسپریس کیا جاتا ہے ایک دوسرے کے سامنے تو اس کا ہم spoken discourse کہتے ہیں students discourse کو تو ابھی ہم نے سمجھ لیا ابھی ہم discuss کرتے ہیں کہ basically discourse analysis کیا ہوتا ہے discourse analysis کی یہ جو term ہے discourse analysis یہ سب سے پہلے introduce کروای تھی سرزلگ ہیرس نے کب introduce کروای تھی 1952 کے اندر ٹھیک ہے 1952 کے اندر انہوں نے یہ term introduce کروای تھی سرزلگ ہیرس بتاتے ہیں کہ discourse کا مطلب ہے speech conversation یا پھر communication تو جب ہم اس conversation کو اس speech کو analyze کرتے ہیں تو اسے ہم discourse analysis کہتے ہیں ٹھیک ہے یعنی کسی بھی speech کو text کو language کو یا conversation کو analyze کرتے ہیں تو اس کو discourse analysis کہتے ہیں students discourse analysis کے اندر کسی بھی طرح کا discourse آ جاتا ہے چاہے oral discourse یا پھر written discourse ہو discourse analysis میں analyze کیا جاتا ہے کسی بھی language کو communication کے اندر یوز کیا جاتا ہے کسی طرح سے words اور sentences کو conversation کے لیے فارم دیا جاتا ہے language کی context کو analyze کیا جاتا ہے جس کے اندر social اور cultural factors آتے ہیں students discourse analysis جو ہے یہ بیسیکلی پارٹ ہے applied linguistic we can say that it is a sub field of applied linguistic in which analysts explore and explain language in use جس کے اندر جو explorers ہیں جو researchers ہیں وہ language کا استعمال explain کرتے ہیں کیس طرح سے grammar جو ہے وہ help out کرتے ہیں کس طرح سے different جو words اور sentences ہیں ان کو conversation کے لیے کس طرح سے فارم دیا جاتا ابھی ہم ڈسکورس انیلیسز میں کیا کرتے ہیں what do we do in discourse analysis we analyze and investigate all the features that are part of total communication act یعنی جو communication ہو رہی ہوتی ہے جو دو لوگوں کے بیج میں ان کو انویسٹیگیٹ کرتے ہیں اور انویز کرتے ہیں اس کے different features کو انویز کرتے ہیں فار ایسیمپل context of اٹرنس یعنی کوئی بھی بات کونٹیکسٹ کیا ہے یعنی لینگویج کی کونٹیکسٹ کرتے ہیں relationship mode of discourse and so یعنی جو connection ہے اس کو ڈسکس کرتے ہیں اس کے علاوہ conversation behavior is observed behavior کو observe کیا جاتا ہے discourse analysis کے اندر strategies for beginning and ending conversation اس چیز کو follow کیا جاتا ہے how topics appear and disappear کس طرح سے اس topic ending ہوتی ہے یہ تمام چیزیں دیکھی جاتی ہیں how different speech acts for example politeness performed کس طرح سے different speech acts کو perform کیا جاتا ہے fix underline norms of conversation conversation کی جو norms ہوتی ہیں ان کو کس طرح سے fix کیا جاتا ہے یہ اندر یہ تمام چیزیں observe کرتے ہیں یا and what is discourse analysis it is said that there are two types of discourse positive discourse and negative discourse critical discourse means text اور power کا آپس میں کیا connection ہے power means text کی جو power ہے یعنی کچھ critics کا ماننا ہے کہ discourse analysis ہی critical discourse analysis ہے ٹھیک ہے یعنی وہ کہتے ہیں جو discourse analysis ہے وہ ہی critical discourse that examine the relationship between language and power of society cda language کو analyze کرنے کا ایک method ہے یعنی cda کے اندر یہ دیکھا جاتا ہے کہ text کی جو language ہے اس میں کتنی power ہے یعنی وہ text کتنے لوگوں کو influence کر رہے ہے کتنے لوگ اس text سے کچھ حاصل کر رہے ہیں یعنی کتنے لوگوں کو written یعنی spoken text جو press کر رہے تو اس کو text کی power کہتے ہیں cda کے اندر examine کیا جاتا ہے کہ کس طرح language social realities کو reflect کرتی ہے کسی بھی language کی historical cultural یعنی social context کو consider کیا جاتا ہے cda کے اندر critical discourse analysis کے اندر یہ دیکھا جاتا ہے کہ کس طرح سے language کو tool کے طور پر یوز کیا جاتا ہے language کی vocabulary grammar اور discourse structure کو cda کے اندر study کیا جاتا ہے اس کے علاوہ different multiple yoneras جو ہوتے ہیں ان کو study کیا جاتا ہے critical discourse analysis کے اندر سبھی ہم discuss discuss کرتے ہیں functions of discourse کو جس میں ہمارے پاس ہے civil discourse and spoken discourse civil discourse کیا ہے civil discourse ایسی conversation کو کہتے ہیں جس کے اندر تمام جو لوگ ہیں وہ اپنے views کو express کر سکیں without any domination without any hesitation information کو share کر سکے کہ knowledge کو اور facts کو ایک دوسرے ساتھ express کر سکے ایک دوسرے کو بتا سکے اپنی emotions کو feelings کو personal views جو ہوتے ہیں کسی بھی topic کے بارے میں جو personal ایک رائے ہوتی ہے جو personal opinion ہوتا ہے اس کو honestly ایک دوسرے کے فارمال presentations ڈی بیٹس اور casual talks جو ہوتی ہیں اس کو سپوکن ڈسکورس کے اندر دیکھتے ہیں موڈ اف ڈسکورس کو جس کو ہم فارم اف ڈسکورس بھی کہتے ہیں سب سے پہلے ماری پاس ہے narrative narrative کا مطلب ہوتا ہے describe کرنا narrate کرنا کوئی بھی کہانی بتانا کوئی narrative long poems آتی ہیں such as epics جیسا ریپ آف در لاک ہے پیرڈائز لاسٹ ہے نوول کے اندر اگر ہم دیکھیں تو tale of two cities آتی ہے اس کے علاوہ king لیر ڈراما میں آتا ہے تو اس طرح سے جو سٹوریز جن کے اندر انسیڈنٹ آتے ہیں اس کو ناریشن کہتے ہیں narrative discourse کہتے ہیں descriptive discourse descriptive discourse help the audience to visualize the subject by relying on their five senses description helps readers to visualize characters actions and settings descriptive discourse audience کے help کرتا ہے کہ وہ چیزوں کو visualize کر سکیں by using their five senses descriptive discourse کا purpose یہ ہوتا ہے کسی بھی topic کو اس طرح سے describe کیا جائے اس طرح سے بیان کیا جائے کہ وہ actual میں آپ کو ایسی feelings دے رہا ہو ایسی sound اور ایسی smell taste دے رہا ہوں description help کرتی ہے reader کی کہ وہ character setting actions کو visualize کر سکیں ان کا mood ہوتا ہے جو atmosphere ہوتا ہے وہ writer کا لکھنے کا جو طریقہ ہے یا story سنانے کا جو طریقہ ہے وہ اس طرح سے ہونا چاہیے کہ ہم اس situation کو خود imagine کر سکیں اور اپنے جو انسان دیکھ رہے جو دیکھنے والا جو سننے والا وہ خود کو اس situation میں imagine کر رہا ہو جیسے آپ William Shakespeare کا work پڑھتے میک بد تو اس کے اندر بھی آپ جو ہے وہ اپنے وہ ڈراما لکھا کہ ہمیں لگ رہا کہ ہم خود وہ دیکھ رہے ہیں مطلب کہ ہمارے سامنے وہ سب کچھ پرفارم ہو رہے ہے اس کے ساتھ فیٹ کیا کرتی ہے وہ اپنی آنکھیں نوش لیتا یہ ساری چیزیں ہمیں ایک دکھ کے اندر لے کے جاتی ہیں ایک Exposition Expositionary Discourse کیا ہوتا ہے Expositionary Discourse is used to convey background information to the audience in a relatively neutral way ٹھیک ہے Exposition کا فنکشن ہوتا ہے Explain کرنا It provides background information in narrative context جو بھی کہانی بتائی جاری ہے جو بھی مطلب کہ novel ہے ڈراما ہے اس کی background information کو دیا جاتا ہے The information presented should be general and expected to be well accepted truth یعنی previous thoughts ہوتے ہیں جیسے ابھی ہم کوئی ڈراما دیکھتے ہیں جیسے ابھی ہم کوئی ڈراما دیکھ رہی ہوتے ہیں تو ہم سوچ رہی ہوتے ہیں وہ character جو وہ ہمیں سوچتا ہوا نظر آتا ہے یعنی writer جو ہے وہ examples کو use کرتا ہے ideas کو focus کرنے کے لئے outcomes کو reasons کو find root کیا جاتا ہے ایکسپوزیشن کے اندر جو complex ideas ہوتے ہیں ان کو clarify کیا جاتا ہے جیسے اگر ہم کوئی ڈراما دیکھتے ہیں تو اس میں کسی character کے ساتھ کچھ برا ہوتا ہے لیکن ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ اس نے پہلے خود کسی کے ساتھ برا کیا ہوتا ہے پھر ہی اس کے ساتھ برا ہوتا ہے تو وہ پھر جب سوچتا ہے کہ میں نے فلان ٹائم پہ یہ action تھا لیا تھا تو اس کے نتیجے میں مجھے یہ consequences فیس کرنے پڑ ہیں تو ہم exposition کہتے ہیں argumentation argumentation means argue logic reason کے اوپر علای کیا جاتا ہے lectures essays and public speeches جو ہیں argumentative mode of discourse کی great examples ہیں I hope آپ modes of discourse بھی اچھے سے سمجھ آیا ہوگا کس کرتے ہیں kinds of discourse کو جو کہ مارے پاس total five kinds ہیں political discourse classroom discourse medical discourse media discourse and fashion discourse سب سے پہلے political debates speeches تمام جو جتنے بھی سیاسددان ہیں politicians ہیں ان کے goals جوتے ہیں وہ common ہوتے ہیں سبھی power ویلت کے لیے لگے ہوتے ہیں political issues کو policies کو اور ideologies کو pursued کرتے ہیں جو political discourse ہے اس کے اندر جو specific lexicon use ہوتے ہیں اس میں تبدیلی آ نہیں رہی بلکہ تبدیلی آ گئی ہے کل بھی بھوٹو زندہ تھا آج بھی بھوٹو زندہ ہے روٹی کپڑا اور مکان اس طرح کے lexicon جو ہیں یہ political discourse کے اندر common ہوتے next مارے پاس classroom discourse refers to exchange and communicate different ideas تمام students کے goal سیم ہوتے ہیں جیسا کہ education کرنا ٹھیک ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ پریزنٹیشن کو شیئر کرنا نوٹس کو شیئر کرنا کلاس روٹی اندر ایک سپیسیفک میکنیزم ہوتا ہے پریزنٹیشن کا لیکچرز کا کلاس سپیسیفک لیکزکون کی بات کریں جیسا کہ می آئی کمین سر ایکس کیوز می سر and next مارے پاس ہے میڈیکل ڈسکورس میڈیکل ڈسکورس is about میڈیکل انفرمیشن ڈائیگنوزیز 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 ٹو ٹریٹ پیشنٹ ہیلنگ کیورڈنگ and therapy etc میڈیکل ڈسکورس کے اندر سپیسیفک جو لیکزکون ہوتے ہیں ان میں ہسپیٹل میڈیسن نرس انجیکشن ڈریپ وغیرہ اور ڈائیگنوزیز وغیرہ آتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس ہے میڈیا ڈسکورس میڈیا ڈسکورس کے اندر انٹرٹینمنٹ آتی ہے ٹھیک ہے انٹرٹینمنٹ ہوتی ہے through different میڈیا چینل and goals of all the members are same that means ان کا purpose ہوتا ہے وہ انفرمیشن کو کنوے کرنا اور نیوز کو پھیلانا ہوتا ہے they use talk shows tv programs میڈیا ڈسکورس کے اندر سپیسیفک لیکزکون میں آتے ہیں جرنال لیس فلم ڈراما ہوسٹ کاسٹ فلیشیز کسٹ تو اس کو میڈیا ڈسکورس کے اندر پڑھتے ہیں نیکس نیکس ہمارے پاس فیشن ڈسکورس کامن ٹائپ فیشن ڈسکورس تیل ڈیفرن فیشن ڈیفرن 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 فیشن ڈیفرن 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 زیادہ سے زیادہ اس کی پبلیسیٹی کر سکے تو اس چیز کو فیشن ڈسکورس کے اندر سمجھا جاتا ہے آئی ہوپ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی ڈسکورس کی آپ کو کمپلیٹ سمجھ آئی ہوگی اور اگر ویڈیو اچھی لگیا تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو لازمی سبسکرائب کر لو تاکہ میں جیسے ہی نیکسٹ ویڈیو اپلوڈ کروں آپ کو نوٹیفکیشن مل جائے اپنا رکھے گا خیال ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ